پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وظیفہ یوٹیوب چینل میں آپ سوی لوگوں کا ایک وفہ سے استقبال ہے دوستو روحانیت کی میں نے بہت ساری چیزوں سے آپ کو پریچت کیا ہے آپ جانتے ہیں میں نے ایسی ایسی چیز آپ کو بتائی ہے کہ روحانیت کے ایسی کتاب لاکر کے میں نے ایسی ایسی چیز آپ کو بتانے کی حیرت انگیز چیزیں بتانے کی کوشش کی ہے اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا آپ یقین نہیں کریں گے ایسی ایسی چیز میں نے روحانیت کی کھانگا لی ہے ایسی ایسی چیز میں نے اس کے اندر سے کتابوں کے اندر سے نکال لی ہے اور اسی سلسلے بار طریقے سے ایک ایسا روحانیت کا میں آج آپ کے ساتھ ایک نشت کا شیئر کرنے والا ہوں ایک نیبو پر اللہ تعالیٰ کی ایک جلالی اسم مبارک اور ایک ساتھ میں ہے اور ایک اور اسم مبارک ہے اگر آپ اس نیبو پر پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد پورا طریقہ بتا دوں گا اور ایک کیل لیں گے کیل کو اس کے اندر لگا دیں گے لگانے کے بعد آپ پانچ منٹ کے بعد ہی فوراں فوراں اسی ٹائم پر آپ اپنی آنکھوں سے اس کا پرنام دیکھ لیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ جس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ضرور ہوگا دیکھیں یہ نیبو کا جو نسخہ ہے نا بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے آپ بھی اس کو آزما سکتے ہیں دوستو روحانیت کی دور میں یہ بہت زیادہ کامیاب یہ چیز ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پورا طریقہ سلسلے بار طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا دیکھیں اگر اس نیبو کو آپ نے اپنے دشمن کے دروازے پر گھر کے آس پاس کہیں بھی پھیک دیا جس دشمن کے لیے آپ نے یہ تیار کیا ہے دشمن کوئی بھی ہے اگر آپ کو ستا رہا ہے پریشان کر رہا ہے آپ کا بس نہیں چل رہا ہے کسی طریقے سے بھی اس سے کچھ بھی کہنے کا تو یہ روحانیت کا یہ چیز ہے آپ کی پوری مدد کرے گی یقین جانے گا دشمن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا دشمن خود آپ کا راستہ چھوڑ دے گا خود بھاگے گا اور آپ یہ عمل کر کے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں دشمن بلکل ہی ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے کبھی بھی دشمنی وہ اس کی پستے بھی نہیں کریں گی سمجھنا ہے ایسا خوف اللہ اس کے دل میں پیدا کرے گا تو یہ ایک سب سے بڑی چیز فائدہ یہی ہے کہ کوئی اگر آپ کو ستا رہا ہے پریشان کر رہا ہے دشمنان ہیں بہت زیادہ کوئی ضلیل کر رہا ہے دیکھیں کچھ لوگ کہیں گے کوئی دشمن کا گھر تو بہت دور ہوا جانا بہت سی وال نہیں ہے اگر ایسی سیچویشن بن رہی ہے ایسا معاملہ ہے تو پھر اس سیچویشن میں میں آپ کو بتا دی رہا ہوں کرنا کیا ہوتا ہے بہت دھیان سے سمجھے گا کہ آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے بینا جائے ہی آپ کا کام ہو جائے گا لیکن ایک دو باتیں بہت دھیان سے سمجھے گا یہ جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو خود ہی کرنا ہوگا خود ہی پڑھنا ہوگا کسی سے کرانا نہیں ہے پڑھانا نہیں ہے خود پڑھیں گے ٹھیک ہے اپنے لئے خود پڑھیں گے یہ پورا میں جو طریقہ ہے نا میتھرڈ ہے اس کا جو میں پورا آپ کو بتا دے رہا ہوں یہ بڑا کامیاب چیز ہے بھئی بڑے مہربانی کر کے کہوں گا کہ بھئی جائز مقصد کے لئے استعمال کرنا کسی کو بلے وجہ پریشان وغیرہ کرنے کے لئے استعمال مت کرنا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو اسمیں مبارک یا قہارو میں یہاں پر لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے کیا بولتے ہیں کافے رے اس طریقے سے کہارو اس طریقے سے یہاں پر میں نے کہارو لکھ دیا یہ دیکھ لیں یا کہارو یا قابضو اس طریقے سے یہاں پر میں لکھ دے رہا یا تاکہ کسی بھی شخص کو کوئی دکت نہ ہو کافلو زور کا و دعا دو اس طریقے سے قابضو اس طریقے سے یہ میں نے لکھ دیا یا قہارو ہندی میں لکھ دے رہا ہوں اگر کسی کو دکت ہو یا قابضو اس طریقے سے قابضو بھی پڑھتے ہیں اس طریقے سے یہ عربی میں لکھا ہوا ہے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یا قابضو اس طریقے سے یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ اس کو پڑھیں گے یہ دو اسمیں مبارک ہیں دیکھیں کرنا یہ ہوگا ایک نیبو لیجئے گا لینے کے بعد کسی بھی وقت میں آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے جب بھی آپ یہ عمل پڑھ رہے ہیں یقین ہونا بہت ضروری ہے اور جس شخص کے لئے بھی آپ یہ عمل پڑھ رہے ہیں جس سے نجات پانا ہے کوئی بھی آپ کی راستہ میں بادہ بن رہا ہے پریشان کر رہا ہے ذلیل کر رہا ہے اس کو آپ ہٹانا چاہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کا تصور اپنے ذہن میں کریے گا یعنی اس کا خیال اپنے دماغ میں رکھئے گا اس کے بعد آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے پڑھنا کس طریقے سے اول و آخر تین تین بار درود پاک پڑھئے گا یعنی تین بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے گا جو بھی درود پاک آپ کو یاد رہتی ہے نماز میں جو پڑھتے ہیں درود ابراحیم ہی وہ پڑھ سکتے ہیں سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں تین بار شروع میں پڑھیں گے اس کے بعد ایک سو ایک مرتبہ یہ دونوں اسم مبارک ملا کر کے آپ نے پڑھنی ہیں یا اس طریقے سے یا قحارو یا قابضو یا قحارو یا قابضو اس طریقے سے یا قحارو یا قابضو اس طریقے سے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اس طریقے سے یہ دیکھ لیں یہ آپ کو نظر آرہا ایک سو ایک مرتبہ یہ دونوں اسم مبارک ملا کر کے پڑھنی ہیں یہ دونوں اسم مبارک ایسے سمجھ لیجئے کہ دونوں ہیں جو ایک بار کاؤنٹ ہوں گی یا قحارو یا قابضو پڑھیں گے پھر دو ہو جائے گا یا قحارو یا قابضو پھر تین ہو جائے گا اس طریقے سے آپ نے یہ پڑھنا ہے ایک سو ایک مرتبہ اور جیسے ایک سو ایک بار پڑھ لیں گے اس کے فوراں بعد آپ آخر میں تین وار وحی والا درود پاک پڑھ دینا جو آپ نے یہاں شروعات میں پڑھا تھا اتنا ہی آپ عمل پڑھئے گا اس کے فوراں بعد میں ایک کیل لیجئے گا ایک نڈل سمجھ رہے ہیں ایک کیل لیں لینے کے بعد اس کیل کو اس نیبو کے اندر یہاں پر اس طریقے سے اس انٹر پوائنٹ میں آپ کو دکھا دی رہا ہوں یہاں پر اس نیبو کے اندر آپ نے دھسا دینا ہے اس کے اندر اس کے اندر نیبو کے اندر ڈال دینا آپ کے بعد چھوٹا نیبو ہوگا کیل کوئی بھی سائز کی لے سکتے ہیں چھوٹی بڑی کوئی بھی سمجھ رہے ہیں دھسانے کے بعد یہ پورا آپ کا سسٹم تیار ہو جائے گا نیبو کیل اس میں لگ جائے گی اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر تین بار عمل پڑھنے کے فوراں بعد اسی وقت میں آپ یہاں پر جو ہے نیبو کے اوپر اور کیل کے اوپر تین بار اچھے طریقے سے دم کر دیجئے گا تین بار پھوک مار دیجئے گا اتنا ہی عمل کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا ہے تمجھ رہے ہیں اتنا جیسے ہی مکمل ہو جائے اس کے فوراں بعد میں دشمن کا ہی نجدیگ ہے کہ یہ آس پاس ہے نا تو یہ لے جا کر کے آپ اس کے گھر کے آس پاس کہیں بھی اس کے آمنے سامنے کہیں پر بھی اس کے نجدیگ بھی ڈال سکتے ہیں گھر کے سامنے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ پیروں وغیروں میں نہ آئے ہے نا کسی کے پیر کے نیچے نہ داوے ایسی جگہ پر ڈال دیں ہے نا گھر کے پیچھے کئی کھالی والی جگہ وہاں ڈال دیں اگر ایسے کوئی possible نہ ہو تو ایسی سیچویشن میں جیسے دشمن کا گھر دور ہے یہ کہیں ایسی جگہ ہے دشمن گھر وہاں ڈالنا ہی possible نہیں تو آپ اس دشمن کا تصور اپنے ذہن میں کریے گا اور اس کو لے کر کے گھر سے باہر جائے گا اور یہ سوچیں دماغ میں ہی اس خیال لکھیں کہ دشمن کا گھر کس سائیڈ میں اسی سائیڈ کی طرف کوئی بڑھتے ہوئے کہیں پر بھی جنگل میں یا کھالی جگہ میں سنسان کئی بیابان کھالی وغیرہ پڑا وہاں پر آپ ڈال دیں باقی فیصلہ آپ اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا بھی کریں اس عمل کے ذریعے یا اللہ مجھے کامیابی دے جس کے لئے یہ میں نے عمل کیا ہے اس کو میری زندگی سے ہٹا دیں جو پریشانیاں ہیں تخلیفیں ہیں جو بندے حسد کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں ان کو میری زندگی سے دور کر دیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے ہر چیز پر قائم قادر ہے تو مہربان ہے تو میرے حق میں بہتر فیصلہ فرما فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں یہ عمل کر کے چھوڑ دیں انشاءاللہ انشاءاللہ جس دشمن کے لئے آپ نے پڑا ہے وہ دشمن ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دشمن ہی ختم کرے گا دوسری چیز وہ خود پناہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ایک طریقے سے برباد ہو جائے گا سمجھ رہا ہے یہ اتنا کامیاب چیز ہے تو دشمن کی بربادی جو لوگ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ عمل کر سکتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بڑے بڑے آملین اس عمل کو کرتے ہیں روحانیت کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جائز مقصد درست مقصد کے لئے کرنا کسی کو بلا بجے پریشان وغیرہ کرنے کے لئے نہیں کرنا اب ایک دو باتیں میں آپ کو آخر میں بتا دے رہا ہوں کومنٹ سیکشن میں کوئی بھی اپنی کوئی پرسنل پرابلم کوئی بات بھی مت لکھنا نو کومنٹ کومنٹ میں کوئی اپنی پرسنل پرابلم نہیں لکھنا ہے کوئی کوئی یہ لکھ دیتا ہے میرے گھر میں یہ دکت ہے میرا یہ پریشانی ہے یہ میرا پیار بھاگ گیا یہ ہو گیا اب ایسے کومنٹ مت کریے گا کیونکہ بڑے بڑے تھگو بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر آپ جیسی کچھ لکھیں کومنٹ میں وہ اپنا موبائل نمبر نیچے ڈال دیں گے اس پر فون کر لو پھر بڑے بڑے پیسے اٹھیں گے آپ سے پیسے ٹھگیں گے سمجھ رہے ہیں ان چیزوں پر پھر آپ کا یقین بھی کم ہونے لگتا ہے سمجھ رہے ہیں تو کبھی بھی یہ نیچے کومنٹ سیکشن میں آنے والے نمبروں پر آپ نے کوئی کونٹیک نہیں کرنا ہے وہ سارے لوٹنے والے فروڈ لوگ ہوتے ہیں کسی پر وشواہ بھروسہ نہیں کرنا ہے اتنا آپ خیار لکھئے گا دوسری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر واقعی میں ہی بہت زیادہ پریشان ہوں دشمن پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں کوئی بھی کام کرو دشمن پہلے آکے کھڑے ہو جا رہے ہیں دشمن راستم پہلے آ جا رہے ہیں ایسی سیچوشن آپ کے ساتھ اگر بن رہی ہے کوئی بھی کام آپ کا چلنے نہیں دے رہے ہیں بیماریاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں کاروبار آپ کے چلنے ہی رہے ہیں ہے نا ترقی آپ کی ہو نہیں پا رہی ہے ہے نا اچھی رشتے اچھی نوکری بغیرہ ہو نہیں پا رہی ہے سمجھ رہے ہیں بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ہمیشہ حفاظت ہو بری نظر سے دشمنوں سے بندشوں سے کالے جادو سے ہر طریقے کی ہر چیز سے تو یہ چھوڑی زی ویڈیو آپ کی اسکرین پر دیکھ رہی ہے ابھی دو چار پانچ منٹ کا وقت نکال کر میرے کہنے سے اس ویڈیو پر کلک کریے گا اور اس ویڈیو کو پورا اگر آپ نے دیکھ لیا اس ویڈیو کو فالو کر لیا جو باتیں بتائیں ان کو سن لیا جو چیزیں بتائیں ان کو استعمال کر لیا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی تو میرے کہنے سے ابھی اس ویڈیو پر کلک کریے گا اور پورا ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھنا پوری زندگی بدل کر رکھ دے گئے ویڈیو ابھی کلک کریں